مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو میں ایوانجلسٹ مہتاب گل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں نیو لیفٹرسٹ کے چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ان تمام ویڈیوز کے ذریعے سے برکت پاتے ہوں گے میں آپ کے ساتھ بہت ہی چھوٹا سا میسیج شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ میسیج اس کے بارے میں میں ضرور آپ سے بات کروں گا لیکن ایک کہانی چھوٹی سی پیش آیا اس پر بتاتا چلوں ایک سگنل پر میں آج رکھا ہوا تھا اور سگنل بند تھا ریٹ آئٹ آن تھی جب وہاں میں کھڑا تھا ابھی کچھ سیکنڈ رہتے تھے بارہ سیکنڈ جب رہ گے تو ایک شخص موٹر بائک پر وہاں سے گزرا اور اس نے سگنل توڑا میں نے ساتھ والے ساتھی سے جو موٹر بائک پر تھا میں بھی موٹر بائک پر تھا میں نے اسے کہا یہ لگتا ہے کچھ جلدی میں ہے وہاں سے چلا گیا اور ہم دونوں اس کو دیکھ کر وہ ہس رہے تھے عزیزو بعض وقت ہم دیکھتے ہیں اس واقعے سے کہ ہم بھی سگنل توڑتے ہیں جو کہ نہیں توڑنا چاہیے ہمیں بینگا پاکستانی آئیے ہم سگنل توڑنا بند کریں لیکن جو روحانی اعتبار سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ایکزیمپل کو لے کر وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں گناہ کو لے کر کیونکہ سگنل توڑنا گناہ کو ظاہر کرتا ہے میں اس کو ایکزیمپل لے رہا ہوں گناہ کے حوالے سے کہ ہم بھی سگنل توڑتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ گناہ کو سمجھ نہیں پاتے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس کے بارے میں وہ سمجھ نہیں پاتے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس سگنل کی ایکزیمپل کو لے لیں تو اگر آپ ایک سیکنڈ پہلے بھی یہ سوچ کر کے ابھی تو ایک سیکنڈ ہے تو چلو نکل جاتے ہیں تو یہ وہ کانون توڑنے میں آتا ہے اگر لائٹ گرین نہیں ہو جاتی جب تک لائٹ گرین نہیں ہوتی ہے تب تک سگنل آن نہیں ہوا آپ کو گزرنے کا سگنل نہیں ملا اگر آپ اس سے پہلے ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ نے کانون توڑا ہے آپ سگنل توڑ رہے ہیں یہ وہ گناہ میں آئے گا وہ غلط بات ہے تو ہمیں جب ہم گناہ کو ایک تباہ اس کا ترازو ہم جا کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترازو کیا ہے تو عزیزو بہت بڑا گناہ بھی گناہ ہے چھوٹا گناہ بھی گناہ ہی ہے ہنڈرڈ میں سے اگر ہم 99% اچھے کام کریں اور ایک پرسنٹ کرتے ہیں تو ہم گناہ گاہ ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس گرین سگنل ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اور گرین سگنل کون ہے جیسوس کرائیسٹ ہمارے لیے گرین سگنل ہے وہ آیا ہی اس لیے کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیں بائبل مقدس بتاتی ہے جب فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے مطی کی انجیل اس کے پہلے باپ کی کس ویعت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھیں کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا خدا مدیسوس مسیح عزیزو ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دینے آئے ہیں ہم گنہگار ہیں دعوت بھی یہ کہتا ہے کہ منویچ گناہ دے جمعہ میری مائی ہم سب گنہگار ہیں we are sinners تو ہمارے لیے امید کیا ہے ہمارے لیے hope کیا ہے ہمارے لیے گرین سگنل کیا ہے جیسوس کرائیسٹ is a گرین سگنل for us and for the entire world یسوس مسیح ہم ساری دنیا کے لیے جہاں وہ گرین سگنل ہے اور دنیا میں ایسا کوئی شخص ہی نہیں آئے عزیزو کوئی ایسا شخص ایک شخص مجھے ساری ہسٹری میں سے نکال کر دکھائیں جس نے یہ کہا جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوس مسیح انسان صرف انسان نہیں ہے he is god وہ خدا ہے خود خدا ہے جو اسمان چھوڑ کر آپ کے اور میرے لئے زمین پر آیا اور عزیزو اس کی خدمت دیکھئے یسوس مسیح کی خدمت دیکھئے اپنی خدمت کے عرصہ کے دوران یسوس مسیح نے کئی لوگوں کو اگزمپلز بھڑی پڑی ہیں بائبل مقدس میں یسوس مسیح نے ان کے گناہ معاف کیے ہیں کیا آپ اور میں کسی کے گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں عزیزو میں تو نہیں رکھتا ہوں کسی کے گناہ معاف کرنے کا اختیار کیونکہ یہ اختیار خدا کے پاس ہے اور خدا ہی جو ہے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے اور خدا یسوس مسیح جب زمین پر آیا تو اس نے بہت سارے لوگوں کے گناہ معاف کیے تو جب گناہ معاف کر سکتا ہے وہ کون ہے he is a god وہ خدا ہے کیونکہ آج کوئی جتنا مرضی آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں آپ ان اربوں روپے کے بدولت اختیار کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس اربوں روپے ہیں تو میں آپ کے گناہ معاف کر سکتا ہوں آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا عزیزو اس اربوں روپے اربوں روپے رکھنے والے شخص کو بھی گناہ معاف کروانے کی ضرورت ہے عزیزو وہ کس کے پاس اختیار ہے وہ یہ سمسی کے پاس ہے تو جناہ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے سگنل ایک منٹ پہلے توڑے ہیں ایک سیگنڈ پہلے توڑے ہیں آپ نے گناہ کیا ہے آپ نے گلتی کی ہے تو گناہ گناہ ہے گناہ معاف کرنے کا اختیار یہ سمسی کے پاس ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اگر آپ گنہگار ہیں چاہے آپ کسی بھی کسی بھی مذہب کسی بھی عقیدہ کسی بھی قبیلہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ سمسی کے پاس آجائیے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جب وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا automatically he will start working in you وہ آپ کے اندر کام کرنا شروع ہو جائے گا جب وہ آپ کے اندر کام کرنا شروع ہوگا تو عزیزوں نہ آپ سگنل توڑیں گے نہ آپ جو ہے بلکہ اس کے بارے میں آپ دوسروں کو بھی سکھائیں گے کہ سگنل توڑنا اچھی بات نہیں ہے اور سگنل توڑنے سے ہمیں بچانے والا یسو مسیح ہے علیلویہ یسو مسیح ہے جو ہمیں برے کام کرنے سے روکتا ہے جو ہمیں ہمارے اندر کام جب کرتا ہے تو ضرور ہم اس جیسے بن جاتے ہیں ہم اس کی سوچ کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں جو وہ چاہتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں عزیزوں یہ اس کی قوت سے ہی ہوتا ہے اس کی دی گئی قوت ہی سے ہم یہ کر پاتے ہیں بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یسو مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں یسو مسیح نے بھی کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح سے جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسو مسیح ہمارے لیے واحد آخری امید ہے بائبل مقدس بتا کہتی ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سم کچھ کر سکتا ہوں تو عزیزوں ہم سم کچھ کر سکتے ہیں we have this ability until we accept jesus christ in our life ہمیں یسو مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے تو عزیزوں ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا ہم اچھے ہو جائیں گے ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا ہماری جو دنیا ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی اگر ہم یسو مسیح کو فالو کرنا شروع کر دیں آئیے خدا ہم یسو مسیح کو قبول کریں red signal جو ہے وہ ضرور ہمارے لیے گناہ کو ظاہر کرتا ہے green signal ہمیں یسو مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے اور اس کو فالو کرنے کی قوت بھی وہی ہمیں دیتا ہے یسو مسیح ہی وہ واحد ہستی ہے عزیزوں جو گناہ معاف کر سکتی ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکے صرف یہ اختیار خدا کے پاس ہے اور وہ خدا یسو مسیح ہے جو خدا کا بیٹا ہے روحانی اعتبار سے عزیزوں خدا کا بیٹا ہے اور وہ آیا تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی اور اس میسیج کے وسیلہ سے ضرور خدا برکت دے گا تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں دوسروں کو شیئر کریں ان تمام میسیجز کو دوسرے لوگ بھی برکت پائیں God bless you خدا مد آپ کو برکت دے